الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و بعد آدم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں روزے دار کے موہ کی بوہ کی فضلت بیان ہوئی ہے ائی حدیث دیکھتے ہیں سعی بخالی کا حدیث ہے حدیث سنبس ساتھ جار پانس سو انتیس ابو حریرہ رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نکل کریں جو کی قرآن میں نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نکل کرتی ہوئے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا کفرہ ہے اور روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کے موہ کی بو ات یب انداللہ اللہ کے نزدیک بہت اچھی ہے مریح المسک مشک کی بو سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک روزہ دار کے موہ کی بو تو یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس حدیث میں روزہ دار کے موہ کی بو کی فضلت بیان ہوئی ہے آئیے اسی کے تعلقے سے کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ دار کے موہ کی بو کو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کہا گیا ہے اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ بو سونگتا ہے اور سونگنے کے بعد پتا چلتا ہے کون اچھی ہے کون بری ہے نہیں یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عامال قبول کرے گا تو اس بو پر عجر و ثواب جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا چنانچہ ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث سنبر 1101 کون اس میں اس کی طرف اور اشارہ ملتا ہے اس کے الفاظ ہیں اس میں یوم القیامہ کا لفظ ہے کہ روزہ دار کے موکی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی بہتر ہوگی قیامت کے دن اور قیامت کے دن کونسا دن ہے حساب کا دن ہے حساب و کتاب کا دن ہے تو اشارہ یہ ملا کہ قیامت کے دن یعنی حساب کے دن یعنی جب عجر و ثواب ملے گا تو اس دن اس موکی بو کی قیمت جو ہے وہ مشک سے بھی بہتر ہوگی یعنی اس کے بدلے میں روزہ دار کو عجر و ثواب سے نوازہ جائے گا آگے بڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ روزہ دار کے موکی بو یہ مشک سے بھی عطیب زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک جبکہ ایک دوسری صحیح حدیث ہے جس میں شہید کے خون کی بو کے بارے میں کہا گیا ری ہوہا کل مسک کہ اس کی بو مشک جیسی ہوگی مشک کی طرح ہوگی تو اب دیکھئے شہید کے خون کی بو کو مشک کی طرح کہا گیا لیکن روزہ دار کے موکی بو کو عطیب میں رہیل مسک مشک کی بو سے بھی بہتر کہا گیا تو کیا اس کا یہ معنی ہم لے لیں کہ روزہ کی عبادت شہادت کی عبادت سے بڑھ کر ہے تو دیکھئے اس حصولے میں ابن حجر عملہ نے فتول باری میں واضح کیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے حقیقت میں شہادت کا مقام اس سے بڑا ہے لیکن شہادت کے ایک پارٹ ایک جز کو اگر دیکھیں خون کی بو اور روزہ دار کے ایک جز کو دیکھیں کہ اس کے موکی بو ان دونوں کا آپس میں تقابل کیا جائے تو روزہ دار کے موکی بو یہ اللہ کے نزدیک مقام میں شہید کے خون کی بو سے بڑھ کر ہے لیکن اگر مجموعی طور سے کلی طور سے دیکھا جائے تو شہادت کا جو مقام ہے شہادت کا جو صحاب ہے وہ بڑھ کر رہے روزہ کے صحاب سے آگے پڑھتے ہیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں روزہ دار کے موکی بو کی جو فضلت بیان ہوئی ہے اسے اتنی اہمیت دی گئی ہے اس کی پیچھے علت کیا مقصد کیا ہے تو صاحب مرات علمہ عبداللہ رحمہ اللہ نے مرات المفاتی میں واضح کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ روزہ دار کسی روزہ دار کے موکی بو کی وجہ سے اس سے تکلیف محسوس نہ کریں یعنی اس کے وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو ایک دوسرے سے دوری نہ ہو یہ مقصد ہے جس کی بنا پر روزہ دار کے موکی بو کی یہ فضلت بیان ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں اب اس حوالے سے ایک غلط فہمی کا عضلہ کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب روزہ دار کے موکی بو کی اتنی بڑی فضلت بیان ہوئی ہے تو پھر روزہ دار کو مسواق نہیں کرنا چاہیے روزہ کے حالت میں مسواق نہیں کرنا چاہیے منجن وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ بو ختم ہو جائے گی جس کی فضلت بیان ہوئی ہے تو میرے بھائیو یہ غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے کیونکہ اس حدیث میں روزہ دار کے موکی جس بو کی تعریف ہوئی ہے اس بو سے مراد یہ وہ بو نہیں ہے جو دانت وغیرہ سے موک سے آتی ہے بلکہ وہ بو ہے جو میدے کے خالی ہونے کو ایسے پیڑ کے اندر سے آتی ہے اور یہ ایسی بو ہے جسے مسواق وغیرہ سے ختم نہیں کیا سکتا مسواق جو ہے اس سے مو کی صفائی ہوتی ہے دات کی صفائی ہوتی ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جس بو کے اللہ نے یہاں پہ تعریف کیے فضلت بیان کیے وہ بو دانتوں سے نہیں آتی ہے بلکہ وہ پیڑ کے اندر میدے کے خالی ہونے کی ویسے آتی ہے اور اس کو مسواق کے ذریعے ختم نہیں کیا سکتا ہے اس لئے یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے تو خلاص ہے کہ اس حدیث میں روزہ دار کے موکی بو کی فضلت بیان ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن عجر و صواب میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی اس لئے اس بو کو ہمیں عیب نہیں شمار کرنا چاہیے اور اس کے وائے سے روزہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے تمام عجر و صواب کا ہمیں مستق بنائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین